مہترم حضرات آج دوبارہ آپ کی شدمت میں کیا فرمایا دوبارہ آپ کی شدمت میں آج حضری کا موقع ملہ ہے اسٹیج پر حضرت قتیل شفائی جنابِ کمار جنابِ بشیر بدر مشاہیر قصیب فرما ہے میونڈی کے سخن سہم حضرات کے سامنے مختلف موضوعات پر کچھ خطاعت سے بات کا آفاد اور اس کے بعد نظر پرش کروں گا حضرت کیا کہ کچھ نئے بھید نئے راز دیا کرتے ہیں کچھ نئے بھید نئے راز دیا کرتے ہیں کچھ نئے راغ نئے ساز دیا کرتے ہیں اور سننے والا ہی نہ سن پائے تو یہ بات الگ ورنہ سننا کے بھی آواز دیا کرتے ہیں کچھ نئے بھید نئے راز دیا کرتے ہیں کچھ نئے راغ نئے ساز دیا کرتے ہیں اور سننے والا ہی نہ سن پائے تو یہ بات الگ ورنہ سننا کے بھی آواز دیا کرتے ہیں سیاست دانوں سے مخاطب ہوگے چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو آئے گا بے شک ہم غریبوں کا خیال آپ کا عبر کرم ہم پر کرم فرمائے گا آپ کو آئے گا بے شک ہم غریبوں کا خیال آپ کا عبر کرم ہم پر کرم فرمائے گا ہونے لیکن آپ جب تک مہربہ ہم پر حضور اتنی مدت میں تو موسم دوسرا آ جائے گا آپ کو آئے گا بے شک ہم غریبوں کا خیال آپ کا عبر کرم ہم پر کرم فرمائے گا ہونے لیکن آپ جب تک مہربہ ہم پر حضور اتنی مدت میں تو موسم دوسرا آ جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تاریخی مقامات ویران ہیں سوچئے کہ کیوں ویران ملاجہ فرمائے بادشاہوں کے محل ویرہ ہے کیا ان کی بہار انخلاب وقت کی ظالم ہوایں کھا گئیں بادشاہوں کے محل ویرہ ہے کیا ان کی بہار انخلاب وقت کی ظالم ہوایں کھا گئیں یہ تو سچ ہے لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ ان گھروں کو دلدکوں کی بدعائیں کھا گئیں یہ تو سچ ہے لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ ان گھروں کو ذل دکھوں کی بددعائیں کھا گئیں پرانی تحبیب دم تو وہی ہے لیکن کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے چار میں سے ملاقہ فرمایا کہ اگر غیرت ہو زندہ تو شرابِ عائش و راحت کا لبوں تک آنے سے پہلے پیالا ٹوٹ جاتا ہے اگر غیرت ہو زندہ تو شرابِ عائش و راحت کا لبوں پر آنے سے پہلے پیالا ٹوٹ جاتا ہے اور پرانی کوئی بھوکا ہو تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ جاتا ہے اگر غیرت ہو زندہ تو شرابِ عائش و راحت کا لبوں پر آنے سے پہلے پیالا ٹوٹ جاتا ہے اور پرانی کوئی بھوکا ہو تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ جاتا ہے ان مختلف موضوعات کے چند قطعات کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری نظر کے سامنے اس پر جو حضرات جلوہ فروض ہیں وہ وہ ہیں جنہیں ہم فیدائی آنے اردو کہہ کے پکار سکتے ہیں اور اس پیج پر جو حضرات تشریف فرما ہے وہ تاریخِ عدد اردو کے مشاہیر میں شمار کی جاتے ہیں میں ایک نظر کے چند بند پیش کر رہا ہوں انوان ہے میرا وطن میری زباہ مہاراستر میں اردو اکیڈمی ختم کر دی گئی مہاراستان اردو اکیڈمی کا سیکریٹری وہاں بھی سسک رہی ہے جو حالات ہیں سب آپ کی نظر کے سامنے ہیں فیدائی آنے اردو کے سامنے اردو کا مرسیہ ایک خادمی اردو پیش کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ داد تو جائے نہ دیں مگر توجہ سماعت فرما لیں گے میں سمجھوں گا کہ میری مہنک وصول ہوئی اگر کہتا ہوں کہ اے وطن پیارے وطن رشکِ گلستانِ ادن اے وطن پیارے وطن رشکِ گلستانِ ادن تُو ہے انوانے روایاتِ دھر اقصانِ قوہن اسنگ ریزوں پر نشاور ہے تёھے لال یمن خار و خست پرتے قربان ہیں دنیا کے چمن لیکن اے پیارے وطن کچھ تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے دربار میں ایک اردوِ مظلوم بھی ہے کچھ تجھے معلوم بھی ہے کہ تیرے دربار میں ایک اردوِ مظلوم بھی ہے مادرہ ہنگ تیرے نازوں کی پالی اردو تیرا کاجل تیری افشاں تیری لالی اردو اور حیب صدحیب وہی تیری نرالی اردو ارے دربہ در پھرتی ہے اب بن کے سلالی اردو بول سکتی نہیں ہونٹوں کو سیئے بیٹھی ہے آج مجبور ہے وہ صبر کیے بیٹھی ہے بول سکتی نہیں ہونٹوں کو سیئے بیٹھی ہے آج مجبور ہے وہ صبر کیے بیٹھی ہے انضام لگا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی زبان ہے ریایت لمزی کے ساتھ بند ملادہ فرما کہ وہ زبا جس نے رتنات کو سرشار کیا وہ زبا جس نے رتنات کو سرشار کیا اور سہر سے جس نے عمرنات کو بیدار کیا اور تب موہن کو رواہ ہونے پہ تیار کیا اور جس نے شنکر کو نصیم سر گلار کیا اور اسکھ نہ عیسائی نہ ہندو نہ مسلمان کیے اور عرش اردو نے جتنے کیے انسان کیے وہ زبا جس نے رتنات کو سرشار کیا اور سہر سے جس نے عمرنات کو بیدار کیا اور تب موہن کو رواہ ہونے پہ تیار کیا اور جس نے شنکر کو نصیم سر گلار کیا ازگرداؤں کے وہ زبا جس نے شغوفوں کو تکلم بخشا اور بن کھلی کلیوں کے ہوتوں کو تبسم بخشا اور آب شاروں کی روانی کو ترنم بخشا نکھتو نور کی موجو کو تلاتم بخشا کر دیا محفل ندرت میں چراغا جس نے اور فرش والوں کو کیا عرش بدامان جس نے اب بن مولادہ فرمائے کہ مادرِ ہند کی بیٹی ہے زبانِ اردو مادرِ ہند کی بیٹی ہے زبانِ اردو اور مابدِ ہند میں گونجے گی ازانِ اردو کبھی لچکی ہے نہ لچکے کی کمانے اردو اور سال پر سال گزرتے ہی چلے جائیں گے اور نقش اردو کے اُبھرتے ہی چلے جائیں گے نقش اردو کے اُبھرتے ہی چلے جائیں گے اور مخالفین اردو سے ہم میں برائرات مخاطب ہوں کہ تم تو آنے کے لیے کہتے تھے آبت ہیں ہم تم تو آنے کے لیے کہتے تھے آبت ہیں ہم اور کھانے کے لیے کہتے تھے خوض ہے ہم اور اس صارت بچتا تھا تو کہتے تھے بجعبت ہیں ہم اور جغمہ سنجی کے لیے کہتے تھے گعبت ہیں ہم بے زبانوں کو سخونگوئی کا فن کس نے دیا اور بول نے کہا یہ سلیقہ یہ چلن کس نے دیا بول نے کہا یہ سلیقہ یہ چلن کس نے دیا اور آج جو ٹھے اردو کے مخالف بن کر کوئی ان سے ذرا پوچھے کہ حضورِ انمر جنگِ آزازی کی تاریخ پر بھی ڈالی نظر اور کیسے مجبوری تھی لاحق جو سرے دار پڑھے آخری وقت میں بھی اردو کے اشار پڑھے سردار چاسر کیا بھگت سنگھ تھا دیوانہ اولادہ یکسر اور کیسے مجبوری تھی لاحق جو سرے دار پڑھے اور آخری وقت میں بھی اردو کے اشار پڑھے آج کہتا ہوں کہ ہم کو تسلیم کے بدلی ہوئی رفتار ہے ابو ایک چراغ سہری اردو بیمار ہے ابو آسماء اس کو مٹا دینے پر تیار ہے ابو اس کی گرگن پر اوا وقت کی تلوار ہے ابو آج اردو کا کوئی مونی سو غمخار نہیں اور وقت بدلا تو کوئی اس کا طرف دار نہیں لیکن ایک اور بھی پہلو ابھی تصویر میں ہے اور ایک خمار ابھی ذلفق رہ گیر میں ہے اور پیش ایک اور بھی پہلو ابھی تصویر میں ہے اور ایک خمار ابھی دامن تدبیر میں ہے کہ دیکھ لیں گے یہ تماشا بھی زمانے والے ہمیں لٹ جائیں گے اردو کو بتانے والے لیکن ایک اور بھی پہلو ابھی تصویر میں ہے اور ایک خمار ابھی ذلفق رہ گیر میں ہے اور پیش ایک اور ابھی حلقہ زنجیر میں ہے ایک ہلار ابھی دامن تدبیر میں ہے کہ دیکھ لیں گے یہ تماشا بھی زمانے والے خود ہی مٹ جائیں گے اردو کو بتانے والے اور کہتا ہوں کہ ملک تقسیم ہوا کھج گئی سرحد کی لکیر اور لگ گئے سینہ احساس پہ لگنے تھے لیکن اب ساتھ سنیں فرقہ پرستی کے اثیر کہ پیکر اردو میں ہے عشق و محبت کا خمیر اور عشق کے باپ میں ترمیم نہیں ہو سکتی یہ نہ دولت ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی اور جو اس دولت نایاب کو تقسیم کیا اور قلب کو اس کے قدورت سے دومین کیا یعنی آئین محبت کو جو تسلیم تسلیم کیا تو مادر ہند کے دستور کی پیشانی پر اور داغ لگ جائے گا جمہور کی پیشانی